مقدس تو ہجا کے قبلہ اول تو ختم کر کے قابل و قبلہ بنایا اس سے وزدے جو تھی اللہ بھی ہے وچالی بھی ہے سجادہ چوئے تائید جہر بندہ بولے حیدری ہے بسم اللہ حسین بادشاہ یا علی علیہ السلام میں توجہوں میرے علیہ السلام سجادہ جی دعا فرمے سو بلکل نتیجہ صرف اس وزدے جو ازان فریش ہو جاؤں کچھ بندہ کھان اسے یہ زیادہ کھل جاؤں پھر میں نتیجہ حوالے کروں بات اور عزت کر بلاتے مکہ ناز بھی کر دی میرے آلے پاسے مونہ ہوئے نماز نہیں ہوں دی میرے تو عزت والی زمین کوئی نہیں صرف حدیث دہ ترجمہ بہو جی کوئی ذا کریں چھے میں امام دی حدیث ہے کہ کالوی آکے ہی فضائل برداشت کرنوست زارف دی ضرورت میں صرف حدیث دہ ترجمہ کر کے زارف پڑھ لے ساجا مکہ دے ناز والے لفظ چاچا مکے نن اللہ جبریل نوان کے جلدی وان سار زمین مکہ تے ہاتھ رکھ مکہ دی مٹی نوان کے آکھ اللہ پہ آدھے یا جناز کی تاہی پھیر نہ کریں کربلا نہ ہونی میں تنبناو نہیں کوئی نائی ہے ہوئے 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 باجمات حکدہ بھائی حیدری رمض المصیبہ کتاب ہے ہون بھی میرے کل موجود صرف ترجمہ پیہ کریں کربلا نہ ہونی خال کی نگرہ دب العالمین پھر میرے تکابہ کیوں فرمایا اس دی وجہ بھی ہے رمض المین کے دی وجہ فرمرا ہے کربلا ہے سمن والا حسین نہ ہوں گا میں تیری پوشتے کعبہ ہی نہ بڑھ میں دا ہوں ہاں ہاں تیرے وجود اور بکا دی وجہ کربلا تے والی ہے کربلا تاہاں میں سترہ پڑھی ہیں جو جو حسن کربلا میں ہے کعبہ میں وہ کہاں کربلا ہی تھونی نہیں کربلا ہے جنت معصوم فرمارے ہیں اللہ کم مز کم چار ہلار سال پہلے مکہ دی مٹی دی تخلیق تو چار ہلار سال پہلے کربلا دی مٹی جنت چھال کی تھی جدہ زمین بڑھائی کربلا نے نازل کیتا فرمایا یہ تو وجہ ہے جدہ معاشر دے زلزلے آسین ہار زمین تروٹو ایسی ہار مٹی پھٹو ایسی خاک ریزہ ریزہ ہو ایسی واید کربلا ہے جتھے قیامت دے زلزلے دے اثر نہ اسی کتنے بندے قدر کر سکتے ہیں خدا فرمارے ہیں جدہ معاشر پپاوسی کربلا اٹھا کے اللہ اٹھایں سجادے سی جنت جنابن والے جنتی جنتی چون کربلا دی جیارتیں کرے سنجھ میں زمین والے مٹی تکھدو کے چود ویدہ چمک دہ چانو میں کھ جائے ہاتھ شالہ کمی نے آگے چھکے ہیں یا علی علیہ السلام سجادہ کئی مجلسہ حضرت بیرچائی دیاں چاہ چاہ دی کئی مجلسہ ایک کے گال دستان جو کربلا کی میں جنتے تو آڑے میرے کلو ثبوت منگ دیں صلوہ آج دو دلیلہ دے بھی ہے کربلا کیسے جنت ہے پچھلے سال ساڑے کلو کوئی ثبوت منگے ساڑا وارس ایڈا کریم میں اس پہلے پوری کائنات نو ثبوت بکھا چھڑے سے رببا جی ویکھن والی اکھ چاہی دیں قبول کرن والا شعور چاہی دیں ثبوت اللہ دیں دین دے موسن پوری کائنات نو پہلے دے دیتا ہے پچھلے سال حضرت امام حسین علیہ السلام دیچے لمدے کربلا مولا ساڑے چھے کروڑ زوار گیا محسوس محسوس تازہ آشورہ کر کے آشورہ تے بھی لاتا ہے دادن مگر عربین تے پچھلے سال کتنا ساڑے چھے کرو عراق چھوٹا دیئے ملکے توجہ رکھنا عراق دی پورے ملک دی آبادی اترائے کروڑ ہر بندہ لطبی لیسی اور جو حسین ثبوت دیتا ہے اس نے زین جگہ بھی دیسی ملک دی آبادی اترائے کروڑ اس ملک دا ایک ظاہران چھوٹا دیئے شہر اکربلا کئی مرتبہ دے کربلا دے ظاہر بیٹھنے کسے مکان دی کسے ہوتل دی چھات تو بکھو نا کربلا دے رکبہ وسی کوئی نہیں آبادی دھیر کوئی نہیں توجہ میرے حال رکھنا ادو جیڑا بھی آسی سننا نا سی عبادت دہ حصہ بننا نا توجہ میرے حال رکھنے اپنی عبادت دہ میار بلند کرنے کربلا شہر دی آبادی یہ چھے لکھ رک رکی سوستے پیادا جو ہر بندہ میری بات سمجھ ایک اچھی سلوات اول دو آخر تک سارے ملکے پڑھو ملک صاحب کی بلندہ درود دی چانچ ممبر تک پہنچاؤ سارے پڑھو تے اچھی آواز نام پڑھو آو بسم اللہ اجازت ہے اے محمد کے دھرانے پہ شرابت ناد کرتی ہیں اے محمد کے دھرانے پہ شرابت ناد کرنی ہیں خدا سلوات پڑھتا ہے شریعت ناد کرنی ہیں ادردوں کا علی ملک حیامل کیا تے زہرہ بلند کردار زینب پہ شرابت برادر محظم تشریف لے ملک عزت بخت زبان لی تاثیر مزید ادافہ بعد نظران تو معاف ہو جاؤ میرے نہائی تھی واجب القادر اور پیارے بھائی بھائی جنبات اوری کربلا ہے جنت تو اڑے انتظار جو میں نتیجہ رکیا ان نتیجہ حوالے کرا الاد لوگ اکدن مسلمان بھی نہیں یہودی پہ آدن جو ساڑھے چھے کروڑ بندہ آؤتھے ٹوڑ گیا جس ملک دی آبادی تین کروڑ شہر دی آبادی چھے لہا بس بھئی توجہ بیٹا میرے چاہتے جی چھے لنمکہ جرمنی چون اخباری نمہندے مذہب یہودی انہاں کے اپتہ تکریئے اتنے ہی کٹھے بندے ہوئے کوئی قابل اعتراض واقعہ نہیں ہوئے کوئی عجیب و غریب خبر نہیں آئی اتنے بندے سماک کربلا جنت کی میں عبادی آگے انہاں ایک پیمانہ بنا لیا انہاں کے جی مربع فٹ جگہ ہوئے ہیک بندہ اتھے کھلو ہوئے کربلا جتنے کھلے میدان ان گلین اس شہر اس طرح لکھ بندہ کھلو مندی گنجائش ہے اس نکر تلائے کے دروازے تک ہر بندے نال میری بات ہون میں پھر دو راؤنے یہ ترہے چار منٹ میں لائیں جو میں نتیجہ ہر ذہن تک پہنچا سکنا ملک دی آبادی ترہے کروڑ شہر دی آبادی چھے لکھ کھڑے اومن دی گنجائش ترہے لکھ بندہ آگیا ساٹھے چھے کروڑ نہ کسے نو دھکل گا شاواز نہ کوئی بھگدڑ مچھی تو اسے سال حاج تے گیا پنی لکھ بھائی جان بھگدڑ مچھی سیکڑے بندہ آنے جنازے نلدے حالانکہ جگہ بھی کھلیاں انتظامات بھی زیادہ کابت کاربل آدھا موازنہ بھی اپڑ دا اتھے ملک دی آبادی چھے کروڑ ترہے کروڑ شہر دی آبادی چھے لکھ مئمان آگیا ساٹھے چھے کروڑ ہیک دن ترائے لکھ دی گم جائے شاہی تے ساڑھے چھے کروڑ اکٹھا ہو گیا نہ کوئی بھکھا جنہ چیلم کاربلہ کی تولہ تھوڑ نہ کوئی حسین نے شہر اچھ پیاسا نہ کسے نو دھکا لگا نہ کوئی بندہ کسے دے پیر تلے آکے مریا نہ کوئی آکھا ہویا اے ہی ہے جنہ کی تشریف آدھر موظم دھلے کے علماء اللہ کرین کو روز سندے ہو جو ایک دن جب ریل آکھے میرا اللہ میرا دل اللہ کے کار جتنی جرت ہے ہی طاقت ہے ہی اتنی تیزی ناو پرواز کار جبریل پوری رفتار ناو پرواز کی تھی تے وہ تیز رفتار فرشتہ ہے جد حضرت یوسف علیہ السلام انہوں بھراک ہوئے چھ پی سٹھ دے آن اللہ کے جلدی پرواز کار ستمیٹ تو تلے نہ جاوے باو جی اللہ دسیا کوئی نہیں کھو کی تھی سیکنڈ دے ہزارویں حصے اچھ میں سر دکھو تلاش کر کے ستمیٹ تو پہلے حضرت یوسف ناو اپنے پرانتے جھل کے پار بچا منوالا جبریل پروازہ کار 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 کتھاک کے بے کیا دے میرا اللہ میں یقین ہو گیا ہون جنت دی ہاتھ آگئی اللہ کے جنت دی ہاتھ دور دی باتے اجتا محمد دی دھی دی دائی فزا دا پورا ویڑا ہی نہیں مکیا کیا باتے کھالائے ہاتھ کمینے دے موت آجنو جنت ویک کھانے چھوٹی جمیں جمیں جنتی آندے منجن گنجائے سے چھوٹ دی وے دوسری دلی اس تو ڈیر عبادت ہو نہیں سکتی تو ساں راج کے عبادت کار لی سردارزاد آگلی دلی مٹی کی تھاؤں دی ہووے او دا کھانونا حرام ہے کسے بھی جگہ دی مٹی نو کھانونا متلکن حرام ہے شریعت چھوٹ ہر واجب اور امتناد کوئی نہ کوئی فلسف ہے چلو ایک بات جوانہ دے ہوالے کیتی ہوں کوئی حکم ہے تو او دے پچھے بھی کوئی راز ہے کسے چیز تو اللہ روکی ہے او دے پچھے بھی کوئی راز ہے مثلا نماز واجب ہے چھپ ہو گئے ہو شارے بولو واجب ہے لو ستارہ رکعتم واجب ہیں اللہ نو تیرے تھے میرے چونتیس حجدیاں دی ضرورت ہے بولو اللہ نماز واجب کیوں کیتی ہے نماز واجب اس واسطے کیتی ہے جو خلقت انسان میں چار اناسر اچھ آتش بھی ہے اللہ اپنی مخلوق نو تکبر تو بچامن واسطے نماز واجب کیتی ہے جنو جھکن دی آدت ہوئے وہ متکبر نہیں بڑھتا حجوب نماز دا فلسو ہے جنو ستارہ دا فرقو کرے سی بھائی چونتیس دا فرس حجدہ کرے سی جنو جھکن دی آدت ہوگی دا تکبر ختم روزہ واجب ہے جہاں اتنی نمتہ خلق انسان واسطے کیتی ہیں چھویں امام دا دسترکان مومن آبٹھ ہے اس باوجی ٹھٹھے دیر سارے کھانے مولا اتنے کھانے اکٹھ ہیں اللہ پوچھ سی نہیں سرکار فرمایا اللہ چیزہ تمہا ورائے جو کھان پیمن دیا پوچھتا بد ہو مالک ورد قرآن جو بار بار کیوں آگے اس دن سے نمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا مالک ورد قرآن قبرہ نہیں ہو امرود کے لئے نمتہ نہیں ہو جنہ نمتہ نہ سوال ہونے وہ ہم چودہ ہے شابہ 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 میں بسم اللہ کروں حلال بھی ہے اجازت بھی ہے پوچھی کوئی نہیں اللہ روزہ اس واسطے واجب کیتا ہے جو مفلس دی زندگی دا احساس ہوئے چلو جڑے پانچ سات سیرہ لائنے گال سوکی چکرہ میں جڑا بھکھا سمدھے او دی زندگی دا پندن ہوئے احساس ہوئے اس واسطے روزہ واجب حاج واجب ہے تو دا فلسوائے مساوات یاگ دے بیٹھے ہو اسی طرح مٹی حرام ہے کیوں حرام ہے خلقت دیانا سرچ غالب انسار مٹی مٹی خاص ہوتے ہیں جو سمجھو انسان دا گوشت کھا دے مٹی دنیا دیئے تا حرام ہے مٹی جنت دیئے تا شفائے کارولا کھا کے جنت موضوع تو یاد رکھنا مٹی دنیا دیئے تا حرام ہے وہ سنال انسان کھل کوئے مٹی ہے جنت دی جیتھو کھالے شفائے بندے سوال کیتے ہیں ملاخری بات کیتی جاؤں اے مولا صرف تو اڈی جاد دی مرکت دی مٹی شفائے فرمایا ہے نہیں پانچ فرسک ہار پاسے چاروں طرف کتنی جوانا نسوکھا سمجھا ہوں پنجی کلومیٹر جتھو مٹی چالے اتھائیں شفائے ہون پھر موترے مو پٹسی جیو تا میدان جنگ آئی ہاتھ ویکھنا چانا شرچ روز بندہ اندھر ہی ہوگی جو اس آج تک اپنے حصے دی اشکوالی نماز دی اے سرکات چی بادت نام کیتی ہوگے اس بندے دی میں زیارت کرنا چانا جیڑا بھائی جان آج تک خالی پیاران دے انہیں اتراز کرن والا ہوتھائیں آگزی جیو پنجی کلومیٹر جانگ دا میدان آئی او دے ویج تا شمر دا خون ہی ہے او دے ویجید دی فوج دا خون ہی ہے او نجا سے تے ساری مٹی پاک کیوں ہے میرے الوے کھنا او سے شمر دی فوج دا خون ہے او نجا سے خون رلدہ ریا تے ساری مٹی پاک کی میں اس محکو قرآن اس کتے دا ذکر ہے قرآن اس خنزیر دا ذکر ہے قرآن اس شیطان دا ذکر ہے جتے کتہ خنزیر تے شیطان لکھوئے اس آیت نو بغیر وزو دے ہاتھ لالیں فوراں آکسی نا قرآن سارا پاکے اللہ دے نام دی طہارت غالبے وزو کرے سے تا ہاتھ لے سے جو میں قرآن ہے اللہ دے نام دی طہارت کتے تے خنزیر دے نام دی نجاست تے غالبے انہیں کربلائج حسین دے خون دی طہارت نجیت نجت فاہو دے خون دی نجاست تے غالبے بس راضی راضی ایک حصہ عبادت دا ہو گیا کل وعدہ کی تا ہی بھائیاں کل حکم نہیں تعمیل نہیں کر سگیا دی کار چھوڑا بار بار بانی آن دا منتظمین دا حکمائی اکوہ اس پاوے ورازی ہوئے جاندے بونک اٹھے تے کہن رومن دیتا بے رہا عبادت کرن داد دیا آو تو اڈیہان جو سکلو پینا کہنو بہتر جنازے تے ہک وین دی اجازت ملی میں سب کیوں جا ممبر پاک تے پورے ملکے چھے پیرا سب چاہتا یہ موضوع ہر کسے تو پہلے میں پڑیا پھر مولا دے بڑے مد آخر نہ پڑیا کل تو برا حکم دے من لگینا جی تعمیل چکرا برا حکم حسین دے پتر دی بارات سنا میں صدقے ہو جاؤں اناسو انال امام حسین دے بڑا مطمئن مزاج نوکران تو زینہ شریف انیک دفعہ انال میرے حصے دی نماز مکمل ہوگی مالک عزت دنے رون دی شکل بن جائے خلوص نام جنت واجب ہوگی میں راضی ہوں شبیر دی امہ راضی ہوں حلب دا تاجر حکم دی تنت پر سننے انہیں نام زید بن سلام کستوری امبر فروخت کریں دے بادشاہ علی دا شیئے کربلا دے شہنشاہ دا پیارہ صحابی ہے تمہیں جلدی مقامہ جو دوڑا مقامتے دلے سٹھ ہجری ربی الاول دا مہینہ یعنی غریب دے کسن تودا مہینے پہلے ستر اٹھا تے سمان لدھا کے آپ نے سنگتی انواقیہ سے آؤ مدینے چلیے تجارتی کریے تے سونا بھی عوستے اے جھنگ دا میار میں بیس اللہ کل دا بیٹا حکم دیتا نے میں کل مافی مگی آئی اسے لئے اکبر دا صدقہ تو انجوانیاں نصیب ہوئے شادت نہیں برات پڑھن لگا شادی پڑھن لگا آئے کار سوگو تو لٹی ہوئی جان جدہ کسا سنا مل گا جیڑا تو اڈیال غلط ویکھے شمر دینا سالے اکبر دیا دو مہمان دی حسرت پڑھن لگا آپ پہنچیں مدینے دی گردہ ویلا اس لٹھے بازار بند پی ہوندے ہر بندے دموں میں مسجدہ لے پاسے تو ڈیہائی دی عزت دی قسم ایک دوڑ دے دکاندار دا حت نہ پیس بندے خدا دی گردیں لہ نہ لے جماعت دا ویلا نہیں یہ مسجدہ لے پاسے کیوں دوڑ پہے چچا جی دکاندار حج شکا کے ادھے میری عبادت اس خلل نپا محمد دا چہرہ ویکھ نہیں دا مسجدہ حلب دا مومن حیران ہویا جوانی نصیب ہوئی بھئی حائے کرن اللہ انہیں یہ سال گزر جائیں رسول دفن ہو گئے یہ ادھے محمد دا چہرہ اسی حیرت اچتجسر سے داوڑ کے دروازے مسجد تھی آیا حیرت مک گئی گردن چھپ گئی جدہ اس لٹھے ستارہ سال دے اکبر نونا نے دی اب آپ آبا کے آئے کر لگے اکبر دے ساتھے رسول دی پاگرہ کے حسین بیاد انجائے محمد ویکھنا ہوئے میرا اکبر ویکھے کیا بات باجہ مات ہوگی الحمدللہ اس کی دنواز سارے اندھی سونی ہائے نہیں کل گئے اس سے دنام ہے مجلس ہر کے سے زیارت کیتی زیادہ بھی کیتی اچار پانی میڈی تمہید میں نل سفر کرے سو ایک شیعہ نوسی جڑا ہائے نہ کرے حلب دے لوگان دے ایک مہارت آئی جو حلب دے بندے تصویر بڑی سونی بنے اندھیان آج بھی یورپ دے دو ترائے میوزیوں میں چھے حلب دے بنے مصابران دی زخم امام اس اندھیان تصویران موجود ہیں جنہاں دی زیارت کرے گئے جن دی ہے یادے مولا حلب دے لوگ تصویر چنگی بنے اندھیان انہاں سارے انہوں میں اچھا مصابران تو اڑا پترک کائنات تو سونا اس وسم دے شاکار دے ایک تصویر بنا مندی جالدت ہے توڑی ہائے نکلی حسین رو کے کچھ ایک کیوں بنے جا دے مولا اپنے وطن کے بکھائیں جو مانی ہے جو رسول سونا کے اٹھائی سلام ہے بھائی سلام ہے جان تو اڑے میار نو سلام ہے اپنے وعد میں آپ پڑھنے میرا وڈہ بھی را جلوں اعترام کردہ بھائی تلائے کے آخری بندے تک امام بارگاہ دے بار تک جتے کوئی ازاد آرے موضوع اس کے سمدے جو ایک حیط ضرور پر نہیں پوسی تو جو توڑی میرے اللہ امام اجازت دیتی سین مسجد شبیہ پہ یمبر دی شبیہ بنائی ترائے دے اڑے مہمان ریا تمہید ختم مسائف شروع تریجہ دن پھیر دی گر پیرنا پس مالک اجازت دیو ٹوڑ جاؤنا تجارت کرنا باتشاہ فرمایا دو اترائے دن ہائی تیری مرضی ہیک رات میری وجہ تو رائے پو مولا ہیک رات کیوں پہ رہنے زند کیا خود وڑے پہلے جو گزارا پر اس ہیک رات رہا منہ دا مقصد جہائے کار سکو تا حسین پہ دن پہلی وجہ دیکھے رہے تھے ایسے لے پھرنا نہیں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ انہا کون لائی انہا کون دینے آج حسین بیٹا توجہوں میں رہل کرنا سونے بیٹھے رہن دیو توجہوں جی میں نوکر ایک تا دیگے رہے تھے ایسے لے ٹوڑنا نہیں دو جہاں میں بھائی وال نال صلاح کر کے تجروں کچھ منگنا ہے سلامت رہیں بھائی حسین نے گل کر کے ٹرگن مومن مسلح بچھا لے جی بھائی دو یترائے منٹ بعد مسائف دی دنیا دا حرف آخرے میرا بھرا اس دور دا شاکارے انہاں سوال کیتے ہیں میں دو ترائے منٹ بعد جواب دے منے پھر بھائی تو لے کے آخری بندہ ہر بندہ عبادت کریسی گل زین اترہوے جو حسینہ کیا دیگر توڑنا نہیں بھائی وال تو مشورہ کر کے تیرے تو خود منگ نے مومن دوائی بیٹھو مگدہ اکینات دا مالک میں دنیا دا عام بندہ شاہلہ جو منگے میں دے سکا دو میں شادی نماز مکا کے اکیلہ آل محمد بین دے دارتے آکے حسین بیادن بھرا کوئی مشورہ کرنا رہی تیاری کر رہا ہوں مسائف شروع بھی اکرینہ کتنی ہم جلسہ بھی دیگر اس بی بی دے علم تے کوئی ذاکر پڑے کوئی عالم پڑے کوئی معرک کتابہ رکھے جا دیکھو لو اپنے اپنے وقت چار امام پچھ کے توڑ دیا مشیرہ امام مدد دروازے تیرے بیادن کو جو مشورہ کرنا ہے فرمایا حکم آلی ایک مہمانے حلب ہوا تنے سے باب دشیئے میرے ان لوگ کرے تو سے جان دیو میں نام کر دی نہیں چاہے مجبوری توں ہک دفت سیسا حسین بیادن اس دی ایک دھی ہے جس دا نام خدیجہ او دی دی ہم نام ملیقت العرب دی تے میرا اکبر ہے زمان دا دوچہ محمد اللہ جانے سیرے تا پچھ سے نہیں یہ توڑی جادت ہوئے تا میں اکبر تے اس داور دی ملیقت العرب دا رشتہ تایکار چھوڑا اے ہائی براما دا حکم آلی علمین چھوڑ کے بیادن حسین تو ہن دا سین جدن دا مہمان آیا میں زخمی مہدا سگی آفرین آفرین مرحبا آج روکو من اللہ آج روکو منہ سیدہ آج روکو منہ حسین بایت آئی لائی مرادن موزم دھو آخری بندے تے ہیں ہر بندہ تو جو جلے حسین آج دی تیاری نہیں مدے گھنٹا گھنٹا لاکے ممبر دے پڑھ دے ہیں جو اکبر نو پتہ کوئی نائی پھٹھی گیڑی تے مہا گیڑی کھلا تے ما یکھا نال پڑے روز آلی یدی تربیت دا طریقہ یا اکبر نو پاک بنہا کے چہرے تے نکاب با کے اب باس تے ہاتھ تے ہاتھ رکیا دی ایوانج اللہ ایوانج دی مانو آخ پتر نو دعا کر اشالہ کس ہری نظر نرکے نالے وارس شریعت دا پترے جان دائیں اوہ پتیت اوہ مار کیا بات ہے اللہ تو اڑا بھلا کرے حسین جدن دی اکبر دی داڑی لتھی ہے نا یہ فطرت بھی ہے ماما بہنہ دیاں گھارج پتر جوان ہوگے نا گھارج پردہ دار مشور کر دیں بارات کی میں سجا ہونی ہے حسین جدن دی اکبر دی داڑی لتھی ہے نا اساس بردی اماما کبر دی بارات دی تیاری شروع کی تھی کنیزان بھائی جان حکم دے کے آلی ایک صدوق مگایا صدوق کھول کے بچے دور دور چاہ کے پیادے نے ما سوما دی ماں مگوائن جو میں اکبر دی بننی ہوں پویسہ باتے گھنکوٹھی چاہ کے آتے نے اکبر دی اپنی ماں بنوائیے جدہ اکبر دی بننی متھے لگ سی میں پویسہ ہائے کر سکتو دوت آلی ایک چادر چاہ کے پیادے نے اس چادر تیسا علی دیاں دیاں قرآن دیاں آیتہ لکھیاں اے بھی ہے اکبر دی لاؤ جا دی امانہ تیترہ ہے امانتا لے وانج آپ نے میں بندہ شیعہ دے گھار جمعیہ تیوری ہائے نہ نکلے آپ نے میں مانمو آخ اکبر دی ماں پویادیے میں دستور دا پتہ میں تیرے بوئے تٹور کے رشتہ آمانگا پر نمین تلندہ دا آندہ ہے نمین منگر دا آندہ ہے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحباج رکم اللہ اسے دھولیا لے دی جی 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 سیادہ حق نے بندہ ہے نا میں ٹور نہ سکھے جی اوپے نا میں آلیا منگ نہ سکھے آج اے دھی تھائیں میری امانہ تو بڑھائی واہ میرا وعدہ ہے میرے گھار دا کرندہ اوہائے میرے گھار دا ہکو جوان اکبر جہنڈی جانج نال میں ٹور کے تیرے دروازے تھے آسا حسین حکم لیتا مہمان ساری رات نفل پڑے جنہیں ستر اٹھتے جارہ دوستے لے اگلی صبح اکبر دا صدقہ وان چھوڑے شاہ باش جڑی بھائی جان تصویر بنایا سہان اللہ جنہا لیا صندوق دیتا یو سارت رکھیا باقی کافلہ اتھا ہی چھوڑ کے گھوڑا بھجائے اس جو مان خوشی دی خبر دیما جدہ آپ نے محل دے دروازے تے پہنچے تا ڈٹھا سجیویا محل استقبال واسطے دروازے تے کنیزان حیرت زداؤ کی حویلی دے اندر آکیا دے نمائے خات لکھی آئے نمائے پیغام بھی دے والی جلدی آیا توانو پتہ کیوں میں لگ گئے یہ دی جوجہ سیر چکا کر کیا دیے تو مدینے چٹنے ساٹے ویڑے چا رسول دی زخمی دی آئیے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا عجر رکمل اللہ محمد شعباش آفرین مرحبا نبی دی دی حکم دی کہ یہ تیری دی ان ساٹی نہیں اے سیدان دی امانت ہے محمد دی دی دا حکم اے آج دبا دے گا ہر تو باہر نہ آوے ہار سیدہ کھے آئے تیرا بھلا ہوئے بابا جی سید ضرور آکھنا تیرا بھلا ہوئے صندوق مٹی تے رکھ کے کانڈ کی تی آدھے صندوق کھول اسے تک چادرے اس چادروں میں ہاتھ مینے اندھا جو علی دیاں دیاں دے ہاتھ لگے ہیں دی دے سارتے چادر کرا انہوں حجرے چکا ہاں ہار دشتے دار دے گار کنیزاں بیج دار کنیزاں آگ ساڑھے دنیا نال سانگے پھوک گئے اتھے ہون پردے داران دی پردے دار مانت ران دی اے کوئی مار دا جدے باہر ساڑھے گھار نہ آوے ہوا جی دی پردے جباہ کے جیڑی تصویر بنایایای وہ حلب دے چوکچ لوائی تے اعلان کرایا جنہوں محمد دی زیارت دا شاوکے حسین دا پتر وکھے پہلا دن زیارتیاں دی بیڑ ودی یاد ہے اتھے بندیا کرو صدقہ اے ہی سونا متہ کسے دی لاغ جاؤے نظار پہلے دن صدقہ بند کے پس تر تیار لیٹے رون دی ہوئی دی جاؤ جاؤ ٹھی تے شعور نوا دی دس آ سکتایں صدقے کیے بندی زیدہ دے کھانا تے پانی اتھوں آخر تنہار بندے دی عبادت پوری ہو ایسی جو میں لاغ سمجھا لے تا رو کیا دی اوہ نبی دی دی آج رون دی ہوئی میرے خواب اچھتے شریف لے آئیے تے میں محمد دی دیا کے شعور نواک اتھے کھانا رکھی ازنا اتھے برکے ہی رکھے جا متہی او چوکوے کائی پردہ دار اکبر دا صدقہ برکہ منگے واا 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 ہون مکمل ہوئی میرے حسینی نمازیں حق جی 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 متہ کائی پردہ دار اکبر دا صدقہ برکہ منگے برکے رکھائے صدقے ونڈی میں لگ بہ استقبال دیاں تیاریاں شروع ہو گیاں اور بھائی علی عباس دے سوال دا جواب دے ناموں نہ پوچیائی جہ دی گر مارد روکیائی ہوئی کلہ دوریائی جہ دیں لتھے لے بوئے تو مارد میں ماننائی تورن دیتاو اکبر دی جانجنال بھینہ لے کے ادھی راتی دورویا واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا انہیں جہاں کائیے اے مضمون سن کرو مردہ جی ہونڈ رومنے ہو اکبر دیاں آلیا دوادائی نا جانجنال میں آپ آسا مامائی نال بہنائی نال پھوپیائی نال برات نالو براتی توریجنا مسلطیں وجناوے پانچ پانی کنیدرہ سا آرہ دے دیا سائیں اکڑ دی بارات پانش آبان مکیائی آٹھ دل حاجتہیں امن دا شہر سمجھ کے جانج مکے ٹھہری گئی واجب حاجتہ حیک دے باقی آئی سید زادہ یا عرب دے کوج ڈاکو حاجی اندلے بار سے تروارا چھپا کے شریف آن دی جانج لٹن اللہ دے گار پانچ گئے حسین واللہ دے گار دی حرمت پیاری آئی بندہ ویکھنا چاند آجیڑا محرم دا چاند چڑن دو لے کے تے آجتہیں مجلسے چھروز آن دا اتہائے نہیں کر سگیا اللہ دے گار دی حرمت بچا منوستے بدھے رام تروڑ کے واجب نو عمر جو بدل کے چھپ کر کے جانج اکبر دی اکبر دے شہر چھوٹور بھئی اکبر دا داد کا شہر ہے نمکہ چھپ کر کے جانج دور بھئی مو آئی سدہ مکے علے پاسے پانچ مندلہ تیتی میل اجا کوفہ باقی آئی ایک دور دے جانجی اکبر دے بابے دے گھوڑے دی واگے جہا تھا رکے جا جانجی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ اپرین مرحبا جرکم اللہ جانجی دنہ حر رہی حسین نو بڑا پیار آئی جیو بیت واتیاں زندگیاں در آلونا اس مندل کی تھی میری خائشے جانج کربلا دو موڑو کوئی ایسے ایک جانجی نہ لیڈا پیار آئی ساری براد کربلا پھر پئی بابا جی ڈھلے دوپار دو محرم جو میرات دے ہڑاو ساتھ لار دینار دی جاگیر خرید کر کے مات پیوو دے نا کرائی جائے سیرہ پاوڑا آئی اتنے تائیں تمہیں پڑیئے مسائب دی تمہیل ہون میں میرا پتر پڑنے نتیجہ تے دھوڑے حصے دا مسائب جواناو تسا کرنے ماتم حسین اعلان کیتا ہے تھے دامیہ لدے میرا اکبر سیرہ پیسی جس بندے آجاتا کہائے نہیں کیتی اعلان ہومن دی چاچا جی دے رائی ستر ملکان دے کمی کچھے ہو مینے لاغ پہ ساتھ دی دی گر تائیں اتنے کمی کچھے ہوئے جو ساری جانجدہ پانی مو گیا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ کاربلا بڑا ہی بچیو میں بس ملہ کراں پوری مجلسے جو بندہ ہائے نہ کریں موسین نے بیسی اگلی ستر دے شیعہ تے واجے بے ہائے کرنا بہتر کھنٹے دوں در یام اندے آدھ دے ساری برات تسی ستر ملکان دے لکھا کمی ناج راج پیندے رائے دا محرم آئی سیرہ بندی دے ہار سوے پار تے سورا جائی ہائے واجے بے اگلے لفظ دے دا محرم آئی سوے پار تے سورا جائی لکھا کمی اندے آدھ دے چا اکبر سیرہ پا لیا اتنا لمبا مسائب اتنا عجیب بسم اللہ کران اتنا لمبا مسائب اتنا عجیب بسم اللہ کران نا کران یہ توڑا حکم نہ ہوں دا میں قدر نہ ممبر چھوڑ گیا ہوں دا میں کئی دفعہ کے اپنے بعد میں آپ پڑھنے دو عشر محرم دے آج پورے ہو گئے ناج ویدی جاتے ہو سکتا ہے تم وید آتی مسائب سن کے تھکیوں میں آج نامی پیشی آئی یلی دی دی دکو فد دربار سیاد آدیاں دا تو محرم شروع ہون ہو جائے انہیں بڑا منیاں چاہی دیا نمیل سکر بڑا اندربار بیٹھا کھلو تا ہار بندہ گوڑے بطن دا جھنگا لیا ریواجے پوری دنیا دا ریواجے جدہاں کوئی جمان سیرہ پاوے جتنا آسد پیر جمان نال رشت ہوئے اتنا بندہ کیمتی ویل صدقہ کریں دا اکبر دی سیرہ بندی ہوئی جان جیانو بڑا پیارائی ڈھل دے دپاراں تائی کتر جان جی اکبر دی ویل ٹور گیا ہون کےڑا شیئے جڑا ہائے نکرے سی جڑا ماتم نکرے سی سار چاہو تے میں ستر پڑا ماں بہنہ دیاں دی گرت دے آیا شام دا سوہ لاک کمی مبارک دے من اکبر دی ماں دے دروازے تی آیا سیزادیاں نو اکبر پڑا پیارائی کمی آکے مبارک پرانے برکے تے زیوار اکبر دی ویل اللہ مان اللہ مان این ماتم حقہ ہی جو ہون کی تر ہے این اکبر دی براد سن کے رونا ہی جو ہون نہیں ہوڑ رونے ہو شام غریبہ سن کے نہ رونا زاکرہ کے لفظ شام غریبہ تی شیادی ہائے نہ نکلے ہائے لیے باہر سیجازتیں سیجازتیں صرف سنائیں نہیں آج میں شام غریبہ وکھائی ہونا آج دے بعد کنائیں کوئی راکے رکھے شام غریبہ وکھائی آئے تبے ساختہ نکلے دیں لے گئے اندھیرہ پہ گئے اے آئیاں بیٹھین لتھے برکے نو رومن اے توساں مارد سارے ٹور ونجو اے ساویلی جو ماتم نہ کریں ہو ہی نہیں سکتا ہے رہ من جن صرف پردہ دار مارد کوئی نہ ہوئے تگلی تے الان ہوئے نان چھڑا منہ اللہ کوئی نہیں لوٹ لاؤ مرحبا 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 آخرتہ میری نگاہ جی جوانی مانے میں ناہ پورا پڑھا پڑھا کبر دی جانجی تا نتیجہ جوانا دا ہے پھلو گراہ ہاتھ کیوں بند ہے میری نوکری جو ہے میری نمال دے سوہ لکھ کمیچ پرانے مرکت زیور بند آکے چاچا ہائے کریں دے ہو سیاد اجازت دیں دے ہو اکبر دی شادی دے نمے زیور پاکے ہاؤسلنال سیاد ہونا ہاؤسلنال ہاؤسلنال جی جوانی مانے نوکران برات دے نمے زیور پاکے یارا محرم دھلے ہوئے دوپار جانج دی رمانگی دا اعلان ہویا جیڑے تھک گئے ہو سامبے جنہ دی نائی نب دی جیڑے تھک گئے ہو یارا اوکھیاں سواریاں تے ٹھو روپا ہے انہیں نمے زلطب زاکری دے ادب دی زاکری دے آخری سلطان دے ایک لفظ یاد آگئے او فرمین دے انغازی دی لاش نالوں پہی گزر دی آئی تے اچانک مان برات نگاہ بھائی سادی عادل پیو دا پتر انصاف کر جاگیر مل لے کے پتر دے نا گرائی دا محرم میرے اکبر سیرہ پایا سیرہ بندی تے جاگیر دی مبارک اچھ پرانے زیور کمی اچھ بندے غازی آگ کھوڑتے ویک نمے پائی کھلیاں من سونے لگ دے اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا ختم بلکل وین دے نیڑے آگئے ہکو ستر وین دی پھڑ کے میں سلام کر کے جا رہی ہوں جہاں چٹور پہی جی اچھا نوکر جوان نوکر جوان نوکر جوان چاچا لو سامنے آگئے اکھی بنیا کوئی اڑیاں عجیب سواریاں ہیں جتھے جتھے کوئی براتی تھکدہ گیا اٹھایں سواریاں تو لے کے سن رہ گیا کاربلائے چو جانجوری تا پتالی معاملہ غفور اکبر دے ساور شہر دے باروں پہنچی تا چوتا معاملہ غفور اترائے شہر وین معافی دیں دے ایک روایت پڑھنا چاہاں میرے بعد محقق مداخان مولاد ممبر تے حلب اسکلان تے دمش ہائے نہ کریں تا تیرا نصیب ایترائے شہر وین جنا شہران دی گلیاں چاکبر دی جانجنو کنڈیاں تے پتھرہ تے ٹورایا نے ہائے نہ کریں تا تیرا اپنا مقدر ہے اس کو زیادہ تفصیل میں پڑھ نہیں سکتا اتنا ہی پڑھ سکتا بارات دے استقبال واسکتے بازار تھولوی چھائنے کیوں ایسا چاہی جے پڑھا سہیتا دے مجمع چینجے پڑھا سیزا دے انجے پڑھا اکبر دے ساور شہر دے باروں بارات آکے روکی دے مسجد چلانو یا سونے دی جانجا گئی استقبال جس دس کرنے ہو بازار چاہنجو حلب دی پوری عبادی مختدر بازار جمع ہو گئی بازار چھوٹائی عبادی ڈھیرائی بھائی جان اٹھ ٹورن نرا کوئی نائی اکبر دی ماہ ہی لے پڑھا اکبر دیاں مہنہ ہی لے پڑھا تجھے لڑ دے آنسو جی قسم اکبر دیاں خوبھیا ہی لے پڑھا تھکی ہوئی جانجو پورے آٹھ بار حلب دے بازار چھوٹائے پیشی ریا جان پی ہونی آئی جدہ اس چاہو کے چائی جتھے اکبر دی تصویر آئی آئے میرا اللہ آج جنہوں سارا مضمون یادے اماتم نی تیاری کریں ہاں بارات اس چاہو کے چھوٹائی جتھے اکبر دی تصویر آئی تے سامنے غلام پہ انڈینڈائی صدقہ ان جے حکم دی تنے تا سارا مضمون پڑھا ہی نگاہ پہ یہ سجادتے اتھانچ کڑیاں پہ رچ بیڑیاں گلے جتھا ہو جی کرتے دخم دا خون آکھے چھوپی حلو دے کول آکے آدھے تو اٹھا چیرہ دسینڈر پہ جورم کہ دیو تھاک نا پہ ہو دا لف دکھا ماتم دے رادہ ہوئے تا میں جوانی منے لف دکھا آدھے میں منت کرنے دا راکھی چاہتے بے خسین ڈا پتر گیٹا سوڑے سجادہ دن جیڈا ہی سونے میں کیوں بکھنے وہ آدھے میں تے مردے زندہ ہندے جتھیں تیری مرض دا علاجوں سی توں بے جورم کہتی ہیں تیرے زنیر لائے ویسے نا لینہ بالاندے بھوندے زندینے بھوندے آدے بھوکھے تے تسین میں پی آنڈینہ اکبر دا صدقہ آہ بھوکھے آنو کھانا کھوا واہ بھائیوہ واہ بھائیوہ آفرین مرحبا تسینہ نو پانی پیوا گال مکی تے کانڈ پیچھے آلیاں دینے نو آہ کہ جے صدقہ اکبر دا دیندہ تجار برکے لے آوے واہ واہ مرحبا جورم اللہ میری نیپ ویسی میری کانڈ پیچھے اکبر دی ماں دے والا کھلے ہوئے آلیاں دی گال نائی مکی ماتم کرن دے ہو یا اکبر دا قاتل اور آکھی ایتا سنسے اکبر دے ساروالی سام چاکے اٹھے آ کھلا جتھے سامنے تسویر آئی صدقہ وندن اللہ کدھی سارویتا ہے کدھی تسویر ویتا ہے برتن مٹی دے ساٹھ کے داؤڑ کے زید دے محال دے دروازے تی آئے تے موہ تے ماتم کار کیا دے مال نسجا بائرہ اکبر مارے آگی ای اللہ مان اللہ مان اللہ مان ماتم سونا لگتا ہے ماتم شان عذاب جی بسم اللہ کرا ہاں جی بسم اللہ کرا ہاں نوکری جو ہے نماز جو ہے جلدی بائرہ اکبر مارے آگی جائی میں اکھی نالوے کھایاں شامی نیزے تے سار چاہی ودن بازار جشن ود منہندر زید دوڑ کیا ہے ایک دفعہ سار دیتھا ایک دفعہ تصویر دیتھی پگڑی مٹی تے سٹی ماتم کار کیا دیسان نائے کلین یا کوئی وارث نال ہے غلام اشارہ کی تے جدے سجاد خون بیٹھ روندے ہیں کول آکے زیدہ دے بھڑڑا کہ دی میرا سلام زنیرہ تو متھا چاہ کیا دن چاچا زید میرا ہی سلام یادہ ہی مدینہ میں تناکھیا ہی ایک واری میرا لہجہ پکا لے تیری تے میری ملکات بھیڑے چوننیے تھیں سنجان نہ کوئی نہیں زید ماتم کار کیا دے کائنات بھول سکتا تو اٹھا لہجہ نہیں بھلگا کانڈ پیچھے کون ان سجادہ دے نکھیوں چیاں نکریں کوئی اکبر دیم آئی کوئی اکبر دی بھینے کوئی اکبر دی پھوپیے جدہ پتہ لگا سیزادیاں بالا رہا گئی ان لائے داؤڑ کے اپنے گا رہا ہے جی میں دی پردیچ بیٹھی آئی آدھے پیوو کے حکم دے نال رہا برکا لہا دی مرکا لہا ہے ویڑے دی مٹی والا جباو کے آدھے میرے نال بالا رہا دیا دی اینج کی میں آواں میں سیدان دیا ماناتا زیدہ دے توں زیرا وہ ماناتے ہو آپ بلار جدا سینہ ڈکھے ہو بندہ ماتم نہ کرے جدا سینہ ڈکھے ہو بندہ ماتم نہ کرے جی بس ملا کرا جی بس ملا کرا چھوڑ کے جاریاں ممبر اتنا ہی پڑنا ہی ایک ستر وین دی پڑھی جاواں تھی دا ہاتھ ناپ کے زیدودے آئے جدے رولیویا سینہ ڈکھے ہو بندہ ماتم نہ کرے آلیا نوہ 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 دا جٹھے ماما بینہ دیا آدھی اکبار دیاں بینہ ونجوں پھر جائی دا استقبال وان کرو کافلے چنکھڑیاں دو اکبار دیاں بینہ ایک دا سار لکھمی بھئی دے کان حسنے نال حسنے نال میرا پتر حسنے نال حسنے نال ایک دا سار لکھمی بھئی دے کان لکھمی سیاہ زادہ دھوڑی نگری دی ساتھ کسام جدے کان لکھمی آنو مجبور آئی اچھا بول نہیں سکتی جائی دا سار لکھمی آئی اوسر ردوے ہاتھ برجائی آلے پاسے ودائیں تیوین کارکیا دیے مافی کرے ہوئے جائی دی جانج دارا پائیوے دی ہے میں اکبار مروہ جائی دی جانج دارا چینہ ڈکھے جی داؤ ماتم نہ کرے مروہ آئی آئی آ جائی دی جانج دارا ماتم کا رہا ہے اکبار ماتم کا رہا ہے ماتم کا رہا ہے ماتم کا رہا ہے جائی دی جانج دارا پائیوے دی ہے میں اوپ پڑا سانی ستھار آئی آ ایک بن رہا نہیں میں کار بلوچھو ایک بن رہا میں کار بلوچھ جان ساری ایک اکبر نہیں میں سارے مرائی آنی میں کار بلوچھے بھر محمد و عالی محمد صلی اللہ انتوارے سامنے زاکرہ علی بیت ملک